ملک میں کرونا کی تباہ کاریاں جاری کرونا وائرس سے چوبیس کھنٹے میں تنتالیس افراد انتقال کر گئے کرونا سے مجموعی امباد کی تعداد دس ہزار نو سو اکاون ہو گئی کرونا کے دھائی ہزار مصبت کیسے سامنے آئے حکومت نے وبا پر قابو پانے کے جتن بھی تیز کر دیئے براپ نے برطانیہ سے کرونا ویکسین کی درامت اور استعمال کی منظوری دیتی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں شدید دھند کے باعث پشاور سے سکھر تک پانچوں موٹو ویز بند کر دی گئیں آزاد کشمیر کا علاقہ میرپور بھی لپیٹ میں آ گیا ٹوبا ٹیک سینگ انٹرچینج کے قریب خوفناک حادثہ کار ٹرک کی زد میں آ گئی ماں اور تین بچے جانبہق دو افراد زخمی کوہات میں تیز رفتار ٹرک رکشے پر چڑ گیا رکشے میں سوار تین بہنے جانبہق خاتون دو بچیوں سمیت زخمی میرپور آزاد کشمیر میں حد نگاہ صفر منگلہ روڈ پر چار گاڑیاں آپ اس میں ٹکرا گئیں چترال سے ابٹ آباد تک خیبر پختونخواہ میں زلزلے کے جھٹ کے لوگ خوف زدہ ہو کر گھروں سے نکل آئے شدت پانچ اشاریہ چار محسوس کی گئی زیر زمین گہرائی ایک سو اٹھانوے کلومیٹر رہی زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش کا پہاڑی زلزلہ تھا آزاد کشمیر کی وادی نیلم کی گریس فیلی کی سڑکی شدید برفباری کے باعث ڈیڑھ ماہ سے بند مقامی لوگ چالیس کلومیٹر پیدل قطرناک سفر کرنے پر مجبور بیمار افراد اور میت کو بھی پیدل گندھوں پر اٹھا کر لائے جاتا ہے شہریوں کے بار بار احتجاج کے باوجود سڑک نہیں کھلی عمر کوٹ کے حلقہ پی ایس باون پر زمینی الیکشن کا میدان سچ گیا پی ٹی آئے امیدوار سابق وزیرعالہ عرباب غلام رحیم اور پیبلز پارٹی کے امیدوار سید امیر علی شاہ کے درمیان مقابلہ ہوگا پچاس پولنگ سٹیشنز حساس پرار ملائشیا میں پھسے 172 پاکستانی مسافر اسلام آباد پہنچ گئے لیس کی رقم نہ دینے پر تیارے کو ملائشیا میں روک لیا گیا تھا غلطی پی آئے کی ہے پریشانی ہمیں اٹھانی پڑی مسافروں نے شکایتیں کرتی موسیقی موسیقی